موہد کو توحید پرست کو حکر رب کو سب منانا لے کو کلھے رب دی عبادت کرنا لے کو اللہ وی کلھا نہیں چھوڑیں دا اصلا سمجھ دے آئیں کہ رب کو خالق منگی دے سے کہ اسا کو پیدا کرنا لے ہے اسا را مالک ہے اسا را رازق ہے اسا کو روزی روٹی نیمتا رے منا لے تب اسا مسلمان ہے ہون بھامے اسا ان دی صفات اچے ان دی عبادت اچے کہیں کو شریک چا بناؤں اندھے پیاریاں کو نبیاں کو ولیاں کو تساری توحید اچے سارے ایمان اچے کوئی فرق نہ پوسی میرے امبینی اے بہنوری غلطی ہے اے عقید دی خرابی ہے اے وہی گال ہے جل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمان اچے مشرق آدھے ہیں اووی اللہ کو خالق منینین قرآن دے زریعے انہ کو پچھا گیا من خالقہم لایاقولن اللہ سایاقولون للہ جواب ہکوائی کہ ہر شہدہ خالق مالک رازق اللہ ہے لیکن اللہ دی صفات اچے اللہ دی اختیار اچے اللہ دی عبادت اچے انہ نے اللہ دے کچھ پیاریاں کو محبوب ہستیاں کو اللہ دے اختیارات اچے سانجھا تے شریک بنائے آیا ہے کہ ایتا انبیاء ہن ایتا اولیاء ہن انہ کو اللہ ٹال نہیں سکدا انہ دے حت دا اللہ دے خزانیاں چہن حالانکہ اللہ نے انبیاء کو وی اولیاء کو وی بعض چیزوں کو محروم رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مثال دیکھو اللہ نے بیٹے جنی نعمت کو محروم رکھا امتیاں واسدے سبا کے حالانکہ دین اسلام دے دشمن تالیاں وجہنے ہیں خوش تھی لیان کہ اندھا کوئی پوتری کہنی اندھا نا اندھا نسل اندھا مذہب کی میں پھیل سی اللہ نے اپنے دین کو تا پھیلا رہتا مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دی خوشی کو دور رکھا اے امتیاں واسدے سبا کے تسان سمجھ دے وے کہ فلاں پہنچا آیا ودا بزرگ ولی ہے مرشد زمانہ ہے تب اس اندھا بیت تھی گننو دا چڑھا با چڑھا گننو منت من گننو پھوک مروا گننو ہر مراد پوری تھی سی بھامے پوتر ہووے شادی ہووے رزک ہووے کاروبار ہووے رب اندھا تال نہیں سکدا میری امہینی یہ ہوئی تشرک ہے دیکھو کہ جلھے بوتتا نیا گو ہاتھ بدھینن سجدے کرینن منتا مرادہ منینن انہا کو تا کافرہ دے وے گرے غیر گر بوت کی پوجا تو کافر اگر انہا کو رب دی اولاد مورتی ماتا سلینن ان کو بھی کفرہ دن جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر سورج جان تارے انہا دے کرش میں منن تا کافر مگر مسلمان آپنی قسمت ستارے انال جوڑن تا انہا دے ایمان دے فرق نہیں پوندا کیونکہ کلمہ پڑھایا ہے اسے ہی واسطے مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں نور من نور اللہ اللہ دے نور چو نور ہے رب دا پکڑا چھڑاوے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا وال اماماں دا رتبار نبیاں کو الودھامن کی دا سارے امامنے بزرگنے پیرنے گال کر لیتی ہے ہن اے حرف آخر ہے انہا کو قرآن دی آیت سناؤو انہا کو حدیث دا حوالا دے اگو آدن کہ کیا اے سارے بزرگنے کو سمجھ نہ آئی ہے اللہ فرمیدے اگر واقعی انہا کوئی اککل نہ ہوئے ہدایت نہ ملی ہوئے تو سہی بے اککل دے بے ہدایت تھی والا دن کے اے تجی پہلے زمانہ دے مجھ لیکاں واسدے ہائی کیا صرف قرآن دا مکمل تھی گیا ہے کیا قرآن دا پیغام کیامت تک کہنی یا انہا دے نا لکھے ہیں تے انہا دے نا کہنی اللہ کو پتا ہی کہ یہ کام جاری راسن ہی واسدے اللہ تعالی نے کہن دا نا نہیں بلکہ انہا کمہ دا انکار کیتے کہ جیڑھائی یہ کام کریں دے قرآن دا پیغام ہون دے واسدے ہے یہ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں اللہ کو لنا کبران کل مزاران کل درباران کل فو چدگان کل منگنا کہ تجی شہیدن ولی ہیں تے ایسا دی سنو دے پن اے زندہ ہیں او زندہ ہیں تا او زندگی دنیا لی نہیں بل احیاء اندہ ربیہم او رب کل زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون تو اکو دا شعور ہی کہنے کہ او زندگی کی ہو جائیں ہے اے دی تو اکو اللہ علیہ نال اولیاء اللہ نال محبت ہے تا انہاں دے طریقے دے ٹرو اللہ کو لمنگ دے ہن تے تو سنوی اللہ کو لمنگو نبی کو رب نال ملامنا یا اللہ یا رسول یا علی یا ولی اے سب شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کل منہ کی تے کہ تسا میرا رتبہ اللہ نال ملا دے وہ لا تطرونی کماترت النصارہ ابن مریم فإنما أنا عبد فقولو عبداللہ ورسول میری شان کرنی ہے بیان تا آکھو کہ عبداللہ ورسول اللہ دا بندات ان دا رسول ہے غور کرو جہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نا کو آپ دے شان کو اللہ دے نا تے صفات تے برابر کرنا جائز گہنی کیا باہ دے چھ بھامیں کوئی کتنا ہی نیک تھی ان دے نا کو یا ان دے مقام کو اللہ دے نا یا صفات تے چھ برابر کرنا جائز تھی سکدے جمعہ دن کے ظاہر چھ پیر فریدن تے باطن بچ اللہ کیا اے رب دے برابر کرنا نہیں اے اولیاء کو حاجت روا مشکل کو شا غوث آزم سڑنا نہیں یہ اللہ دے صفات تے چھ سانجھا بڑا منہ نہیں کیا انہ اختیارات تا کلہ ہے کہ اللہ نہیں یہ سب کام کر کے والی اسا مشرق نہیں سبحان اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ دو علاوہ کہیں کلوی مدد منگنا بھامے او نبی ہے بھامے او ولی ہے بھامے او قبر ہے بھامے او بھت ہے بھامے او ان دنیا چھے یا ان دنیا کو رخصت تھی گئے انہ کل دعا فریاد پکار مدد یا کوئی عبادت بھامے او نفل ہن یا ختم ہن اللہ دو علاوہ کہیں واسطے کرنا اے شرق اکبر ہے کیونکہ نفل نقصان دا مالک تے حاجتاں پوریاں کرن آلا مشکلات تے تعلن آلا صرف تو صرف اللہ ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّن الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا عَرَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ اللہ کو چھوڑ کے کہیں کونی صد مارنا جلے تک انہاں نفع پہنچا سکتے ہیں نا نقصان اے نبی اگر تیعیمیں کی تا آپ نے اپنے پہلے نبیاں کو نیکو کاراں کو صدہ تو تو بھی ظالمتی ویسے اللہ نے اپنے نبی کو اجازت نہیں لیتی حالانکہ پیارے نبی کو پہلے آدم کو لاکے عیسیٰ علیہ السلام تک حتیٰ کے نوح تھے ابراہیم علیہ السلام جن اُنُو الْعَزْمُ رَسُولِ هِن اللہ نے پیارے نبی کو اجازت نہیں لیتی یا امتی کو نبی یا ولی کو صد مارن دی مشکل کو شاہ سمجھن دی حاجت روا منن دی اجازت ہو سی خود سوچو جلی اللہ نے اپنے نبی کو اجازت نہیں لیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلتا ہے اے سوچا بھی نہیں بان سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کے کہیں نبی کل کہیں نیکو کار کل کوئی امید رکھن یا فریاد کرن اللہ نے این پیغام دے ذریعے ہر بندے کو تاقید کی تیئے کہ اے ظالمانہ اقدام ہے کہ این دی اجازت تاں نبی کوئی کہنی اے نبی اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے این وستے کے مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا حق ہے اللہ اگر او کوئی فیدہ دے وے اولاد دے وے حشی دے وے تا کوئی روک نہیں سکتا تے اگر او روک گھننے تا کوئی دیوان نہیں سکتا وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دسو کہ کیا کہیں امتی کو اجازت تھی سکتیئے کہ او اللہ دو سیوا پیارے نبی کو یا کہیں سچے ولی کو امید رکھے فریاد کرے دعا کرے عبادت کرے اَنْ بِيَاوِ اَوْلِيَاوِ رَبْدِ رَحْمَتِ مُحْتَاجِ مَالِكُو چھوڑ کے مُحْتَاج کو منگ دےو خالق کو چھوڑ کے مخلوق کو امید رکھیں دےو اذا بی اقلی دگال ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَالَّذِينَ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَالَّذِينَ تَدْعُوا فريعادِگِ نہیں کر سکتے تو کوئی جواب نہیں لیے سکتے تو پوری نہیں کر سکتے دے کیامت علی جوہار اور تو آنے شرک کو لئے انکار کرے سن آکسن اللہ سادہ انہاں کمہ نال کوئی واسطہ ہی کہہ نہیں نہ اسا انہاں کو داننے نہ اساں کہیں کوئی اے آخہ آسے